کہ کس سارف کے لیے بچھلی کا ٹیریف کتنا بڑھ جائے گا گریلو سارفین کے لیے بچھلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کیا کیا ہے سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیریف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھ جائے گا ایجسمنٹ ٹیکس سے بچھلی کا فی یونٹ ٹیریف 65 روپے سے تجاوز تک کر جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عویس قیانی بتائے گا کہ بچھلی کا ٹیریف کتنا بڑھ جائے گا گریلو سارفین کے لیے بچھلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف 48 روپے 64 پیسے تک مقرر کر دیا ہے سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیریف جو ہے وہ 57 روپے 67 پیسے تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا ایجسمنٹ ٹیکسٹس ملا کر فی یونٹ بی بی کا زیادہ سے زیادہ تیریف ہے وہ 55 روپے سے بھی جو ہے وہ کر جائے گا وہ فاقی قبیلہ نے بی بی کی فی یونٹ بنیادی ٹیریف میں ساتھ روپے بارہ پیسے تک اضافہ جو ہے وہ منزل کیا تھا اور نون پروٹیکٹیڈ بریلو سارفین کا جو مہانہ ایک سے سو یونٹ کا جو ٹیریف ہے اب وہ بڑھ کر 23 روپے انچار پیسے جو ہے وہ ہو گیا ہے اسی طرح جو نون پروٹیکٹیڈ اور نون پروٹیکٹیڈ جو کٹیگریز ہیں وہ نے دی جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے اور مہانہ جو ساتھ روپے زیادہ کا جو ٹیریف ہے وہ اب جو ہے جو ہے پیسے سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے جی اویس کیانی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ کنال جوٹ کیمپس پل کے قریب ٹرافک وارڈن ٹرک نہ رکنے پر اوپر لٹکیا جراور ٹرک رکنے کے بجائے ٹرافک وارڈن نظر کو ایک کلومیٹر دور تک لے گیا جراور نے وارڈن کی ایک نہ سنی ٹرافک روکا مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے وقاس احمد جی وقاس بتائیے گا جی کیونکہ یہ ساتھ پر جیسے پہلے گیا ہم ہیوی ٹرافک کا کنال دور پر یا شہد کی جو مرکی شرعہ ہیں وہاں پہ داخلہ بن لیا اسی نیے کیونکہ وارڈن کر کے کنال دور پر آ رہا ہے وارڈن اس کو روکنے پوریش کی تو جو ٹرافک جائیور تھا میں جیسے کو اس نے جاری آج تکھی اور جیسے کو ٹرافک وارڈن کو لگا سے یہ کارڈی روک رہا ہے تو وہ ایک ٹایٹ سے ہوا با ڈرائیور کی طرف سے دوران جو ڈرائیور تھا ہوسن پر کچھ بارہ سے چلانا سے بہت دیا وارڈن نے بھی اسی مطم دارہ کیا اور گاڑی کے جس کمپر کا اس پہ پھڑا ہو کر وارڈن کو پرنس جن سے روکنے بھی یہ اشارے جلتا رہا ہے یہ بہت درائیور ساہب وارڈن کو آگے چلتا جائے کہ وارڈن کھولی نیچوں کر جائے گا لیکن وارڈن بھی بہت درائیور تھا یہ گاڑی روکی تو بلاہ خرار گھنٹے کی بار جب لوگوں نے دیکھا دیکھا کہ وارڈن آگے لکھتا ہوگا ہے تو لوگ بھی سچے ہوگے کچھ جو پاسی کذنے والی گاڑیاں انہوں نے بھی ٹراکٹ آگے کھڑی کر دی جس پر مطبوراں جو ٹراکٹ ملدہ ڈرائیور تھا اس کو گاڑی روکنی پڑی علاقہ پولیس کو کھول کی گئی اور ان کو بات سکرونی پولیس میں مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے وقات سہمت اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بجٹ میں ویدھ ہولڈن ٹکس کے نفاظ کا یہ معاملہ ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کا کل ملکیر ہرٹال کا اعلان لاہور میں چار سو سزار پیٹرول پمپس بند رہیں گے پیٹرولیوم ڈیلرز پیٹرول پمپس پر ہرٹال کا دورانی ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے پی ایس او سرکاری پمپ کھلے رہیں گے نیچی کمپنیز اپریٹیڈ پیٹرول پمپ بھی کھلے رہیں گے مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جانیں گے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موضود ہیں جب تائے گا کل ہرٹال رہے گی بلکل پیٹرولیوم ڈیلرز کی جانب سے کل ہور سمیت ملک بر میں ہرٹال کا اعلان کیا گیا ہے اور آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں آج شام سے پیٹرولیوم اسنوات کی سپلائی پیٹر پمپس نے نہیں لی اور لاہور میں پیٹرولیوم ڈیلرز کی جانب سے یہ راوہ کیا جا رہا ہے کہ تقریبا چار سو کے قریب پیٹر پمپ جو ہیں وہ بند رکھے جائیں گے لیکن قابلی ذکر بات یہ ہے کہ لاہور میں تقریبا دوستوں کے قریب پی ایس او آپریٹر پمپس ہیں اور یہ پیٹر پمپس ہیں وہ کھلے رہیں گے اس کے علاوہ جو رینجر کے جانب سے پیٹر پمپس چلایا جا رہا ہے وہ بھی کھلا رہے گا اس کے ساتھ پولیس ویل فیر کے تحت جو پیٹر پمپس پی ایس او چل رہے ہیں وہ بھی کھلے رہیں گے تاہم جو پیٹرولیوم ڈیلرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیٹرول پمپس مند رہیں گے اور پیٹرولیوم ڈیلرز کی یہ سٹائک جو ہے وہ ویڈھولنگ ٹیکس کے کھلاف کی جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی حکومت کی جانب سے پیٹرول پر بھی ویڈھولنگ ٹیکس جو ہے وہ زیر شریعہ پانچ پسٹ آئیت کیا گیا ہے اس کے کھلاف ڈیلرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس وقت شہر کے پیٹرول پمپس پر جو احتجاجی پینلز ہیں وہ بھی عویزہ کر دئیے گئے ہیں اور لاہور کے سر چودری نمان منجید کا یہ کہنا ہے کہ کل کی جو سٹائک ہے وہ کامیاب سٹائک ہوگی اس لئے لاہوریے جو ہے وہ آج اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوالیں یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے کہا ڈیلرز نے کہا ہے کہ یہ ہرٹال کا دورانی ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو کتنے دنوں کی ہرٹال یہ ہو سکتی ہے ابھی پر نیسہ والے ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ سٹائک جو ہے وہ ایک دن سے پڑھ کے دو یا تین دن کی بھی ہو سکتی ہے اس کی وہ شہریوں کو خبردار کر رہے ہیں لیکن خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ جو مختلف نیجی کامپنیاں ڈائریکٹ پمپس چلاتی ہیں لاہور شہر کے اندر یا پی ایسو جو سرکاری پمپس حکومت چلاتی ہے تو یہ پمپس جو ہے وہ کلے رہیں گے اور شہریوں کو ان پیٹر پمپس سے پیٹر جو ہے وہ مل سکے گا ڈیل بھی مل سکے گا ہائی اپٹین بھی مل سکے گا تاہم جو پیٹر پمپس مائراز ڈیلرز کے پاس ہیں جن کے مالکان ڈیلرز ہیں وہ پیٹر پمپس بند رہیں گے جی شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان یہ بھی بتائے گا کہ اگر پیٹرول نہیں ملتا ہر تال طول پکڑ جاتی ہے تو جو مسافر بسے ہیں اور جو مسافر روز ٹریول کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل جو دیگر شہروں کو جانے والی جو گاڑی ہیں ان کے لیے دکت ہو سکتی ہے کیونکہ مختلف دیہی علاقوں کی طرف جانے والے شہراؤں پر زیادہ کمپنی اپریٹرڈ پیٹر پمپس نہیں ہیں اور زیادہ تر ان دیہی علاقوں میں پیٹرولیم ڈیلرز ہی پیٹرول پمپس کے مالک ہیں تو وہاں پہ یہ دکت دیکھی جا سکتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن جو بڑے شہر ہیں ان شہروں میں درجنوں ایسے پیٹرول پمپس ہیں جو کمپنیاں خود آن کرتی ہیں اور خود ان کو چلاتی ہیں جس میں شل کمپنی بھی شامل ہے اس کے علاوہ سرکاری پیٹرول پمپس بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ گو پیٹرول پمپس کے گو پیٹرول کمپنی کے بھی بہت سارے پیٹرول پمپس ہیں لاہور کے اندر جو کمپنی خود رن کرتی ہے تو ایسے پیٹر پمپ جو کمپنیاں خود رن کرتی ہیں وہ تو کھلے رہیں گے لیکن آپ کے پاس دلکل صحیح ہے جو دہی علاقوں کی طرف جانے والی ٹرافک ہے ان کی شہراؤں پر زیادہ کمپنی اپریٹڈ پیٹر پمپ نہیں ہوتے وہاں پر پمپلک ٹرانسپورٹرز کو دکت آئے گی اور اس حوالے سے ان علاقوں کی طرف جانے والے جو مسافر ہیں وہ بھی اس عذیت کا شکار ہوں گے جو یہ نہیں مانے وزیر خانہ اور یہاں پیٹرولیوم ڈیلر نے جیسے کہ پہلے ہی اعلان کیا تھا تو کل صبح 6 بجے سے مل بھر کے تیرہ آزار کے خریف پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے اور دوسرمی خان نے ہم سے کچھ سی گفتوں پر چمی یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا مطالبات نہیں مانا جا رہا ہے اور اتنا ٹیکس لگے گا تو ہم اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے ہیں اس وقت پیٹرولیوم ڈیلرز جو ہے لیٹر آٹھ روپے چونسٹ پیسے جو ہے ڈیلرز مارجن ملتا ہے اسے مختلف ٹیکس پہلی ہی ہیں ہمارے خراجات ہیں بیٹری قیمت بڑھ کی جا رہی ہے اور کے ساتھ دیکھا جائے آپ نیس پیسا جو ہے ایڈوانس انکوم ٹیکس جو آئین کے تحت دیکھا جائے جبن ٹیکسیشن ہے جو کہ آئین کی خلاف وزی ہوگی ہم آرڈنڈی اپنی آمیدینی پر ٹیکس دے رہے اسے مزید ٹیکس کا بوجھ ایڈوانس انکوم ٹیکس ہم چیوں دیں یہ سوال اٹھا ہے لیکن انتہ یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانے سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے جس کے اوپر ہم آرسال کریں اور کل صبح اچھے بجے سے تمام پمپ جو ملتا ہے تیرا آزار جو پیٹرولیوم ڈیلر کی بلکیت ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اور یہاں اگر کمپنی اوپریٹیٹ اگر پمپ کی بات کی جائیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے تیرا آزار پمپ جب پیٹرولیوم ڈیلر کے ہیں تو جیسے پی ایسو ہے سرکاری ادارہ ہے اس کے مل بھر میں پمپ دیکھیں تو پچاس بچپن کے قریب ہیں اور وہ مل بھر کتنی بڑی دیمان کو پورا نہیں کر پائیں گے ایون کے شہری جو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے جو ہائیوے پہ ہوں گے جو آپ کی درسل ہوگی مال کی وہ بڑی دشواری ہوگی کیونکہ اب جب ہائیوے پہ ہوتا ہے اس کو دیمانڈ ملتی ہے اور یہاں پہ یہ فیول سپرائی ہے وہ شدید متاثر ہوگی اور یہاں پہ بات کریں کہ جب انہوں نے آرڈر ہی نہیں دیا ہم نے دو تین فرمک پہ جا کے ہم نے جانج بھی کی ہے جسے پتا چلائے کہ انہوں نے آرڈر ہی نہیں کی ہے مال ہی نہیں آیا اور بنیادی طور پر یہ تینکر کی بات کریں جب تینکر میں آتا ہے اور جب انہوں نے آرڈر ہی نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہر سال نہیں ہوگی اور عبدالشمی خان نے یہ واضح کیا کہ حکومت نہ مانی تو یہ ہر سال ایک سو روز کی نہیں گھر مہینہ مجد کی ہو جائیں شرف خان ہمیں تفصیلیں اگاہ کر رہے تھے شہزاد خان عبدالی بھی ہمیں اگاہ کر رہے تھے آپ تو انہوں کا بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹکس کے نفاس کا یہ معاملہ ہے جس پہ پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کا کل ملگیر ہرٹال کا اعلان ہے لاہور میں چار سو سے زیادہ پیٹرول پمپس بند رہیں گے پیٹرول پمپس پر ہرٹال کا دورانیا ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹیلرز کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے پی ایس او سرکاری پمپ کھلے رہیں گے جبکہ نیجی کمپنیز آپریٹیڈ پیٹرول پمپ بھی کھلے رہیں گے تو بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹکس کے نفاس کا یہ معاملہ ہے جس پہ پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے کل ملگیر ہرٹال کا اعلان کر دیا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز کے جانب سے ایسا کہنا ہے کہ لاہور میں چار سو سے زیادہ پیٹرول پمپس بند رہیں گے اس کے علاوہ کہا کہ پیٹرول پمپس پر ہرٹال کا دورانیا ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پی ایسا سرکاری پمپ کھلے رہیں گے نیجی کمپنیز آپریٹیڈ پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے تو لاہوری آج اپنا پیٹرول بھروا لیں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کے جانب سے احتجاج کیا کیا دکانداروں نے بڑی تعداد نہیں شرکھتی صدر آل پنجاب ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر اسوسییشن عبداللہ خان کی زیرے قیادت آل پنجاب ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر اسوسییشن نے زلعی انتظامیہ کے خلاف لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے زلعی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین نے لاہور پریس کلپ سے ایجٹرن روڈ تک ریلی بھی نکالی ایل پی جی سیلنڈر دکانداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی زلعی انتظامیہ سے بات چیت کے بعد مظاہرین احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ایٹی سی فائنینس عمر مقبول نے مظاہرین کو حقوق دلوانے کی یقین دھیانی کروائی جو ہمارے ایس او پی ایل پی جی سیلنڈرز کے ہیں اس کے مطابق جو ہے بزنس ان کو کوئی اس میں مشکل نہیں آئے گی اگر کوئی ان کو پریشان کرے گا تو اس پر ہم ایکشن لیں گے اور ایس او پی اس کے مطابق جو ہے مطالبات پورے ہونے پر مظاہرین نے سکھ کا سانس لیا زلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا زلعی انتظامیہ نے دکانداروں کو ایس او پیس پر عمل درامت کرتے کاروبار کی اجازت دے دی دکانداروں کا سامان بھی بغیر کسی جرمانے انہیں واپس کیا جائے گا کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ ارباز خان سیٹی فارٹی ٹو وفاقی بجٹ کے بعد مہنگائی کا طفان غریب کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا دہور میں سیمنچ کی بوری دو سو روپے تک مہنگی ہو گئی وفاقی بجٹ کے بعد ایک کے بعد ایک ضروریات زندگی کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ کا سلسلہ جاری ہے تعمیراتی میٹیریل کے قیمتیں بھی پھر سے بڑھنے لگی ہیں اوپن مارکٹ میں سیمنچ کی قیمت میں دو سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا سیمنچ کے تھیلے کی قیمت تیرہ سو سے بڑھ کر پندرہ سو روپے تک جا پہنچی ہے رحمان پورا کا سلطان احمد روڑ سیورش مسائل کا گھڑ بن گیا ہے سڑک پر جمع سیورش پانی سے راہگیروں کی عام درفت متاثر رہنے لگی ہے تاجروں کی کاروبار ٹھپ ہو گئے رحمان پورا کا سلطان احمد روڑ سیورش مسائل کی امارچ کا بن گیا سڑک پر جمع سیورش پانی سے راہگیروں کی عام درفت متاثر رہنے لگی تاجروں کی کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزرشتہ کے احماس سے ہے گندہ پانی سیوریز کا سمیل اتنی ہے اس پانی کی کشمر نے کدر ہے نا اس گندے پانی میں اپنے کپڑے کھڑا ہوتے ہیں کشمر کے کشمر بھی اتراد کرتا ہے مریم نواز کی ہلپ لائی میں تیرہ چونتی جو واجسہ کیا ہے اس پر بھی کمپلینیں ہم نے کیا سارے دکان داروں نے کمپلین کیا پر اس پر بھی کوئی عمل دنامہ نہیں ہوا پاس آگا جاتے ہیں وہ میں کہتے ہیں شاہج مال والے آفیس چلے جو شاہج مال دھنا سنگھ شاہ دکھوئی میں بنیادی سہولیات کا فکتان ہے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ بند گلیوں اور سیوریز سسٹم کا کوئی برستانی حال نہیں علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے دھنا سنگھ شاہ دکھوئی میں بنیادی سہولیات کا فکتان ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گرمی میں ووٹر فیلٹریشن پلانٹ صحیح نہ ہونے سے ساف پانی کی قلت ہے ہم دوسرے علاقوں سے ساف پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں نہ کہ سیوریز نظام کے باعث جگہ جگہ سیوریز کا پانی جمع رہنا معمول بند گیا ہے تو اس نشان پہ لگانی ہے مور تو جب مور لگا لیتے ہیں بعد میں پوچھتے ہی نہیں ہیں اچھرا گنج بکش روڈ شاہ خالد سٹویٹ سیوریز مسائل کا شکار ہے گھروں کے باہر جمع سیوریز پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا اچھرا گنج بکش روڈ شاہ خالد سٹویٹ سیوریز مسائل کا شکار ہو گئی ہے گھروں کے باہر جمع سیوریز پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے مکینو کو کہنا ہے کہ ایک سال سے علاقہ بدترین سیوریش مسائل سے دوچار ہے گھروں کے بعد جمع پانی نے باہر آنا جانا محال کا رکھا ہے خاتین بچے اور بزرگائے روز گر کر زخمی ہو جاتے ہیں مرتبہ کل پلین لکھا چکے ہیں دن رات دن رات دس بندرہ دن ہو گئے ہیں نہ نماز نہ روزہ چھوٹے چھوٹے بچے مسہوں ہیں اتنی پریشانی ہے کہ گزرنا بھی مشکل ہو گئے ہیں زلین تظامیہ کی تجاوزات مافیا کے خلاف کاروائیاں صرف زبانی دعوے تک محدود ہیں ہاجک ایم کے طرف اور ایمپریس روڈ پر تجاوزات مافیا کا راج ہے غیر قانونی ریڈی بازار سے ٹریفیک کی روانی شدید متاثر رہنے لگی ہے تجاوزات کے خلاف کاروائیاں صرف زلین تظامیہ کے دعوے تک محدود رہ گئیں شہر کی عام شہراؤں پر تجاوزات مافیا کے جانب سے غیر قانونی ریڈی بازار قائم کر دیا گئے ہاجک ایم کے طرف اور ایمپریس روڈ پر قائم غیر قانونی ریڈی بازار کے باعث ٹریفیک روانی متاثر ہے پیدل چلنے والے شہیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے صرف روڈ پہ یہ ایکسٹرا ریڈیوں کے وجہ سے جو کہ ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب ان کے نولیج میں یہ ہے ہی نہیں ہے ان کے جو نمائند ہیں جو ان کے کارکون ہیں جو ورکر ہیں سیٹی ٹرافیک والے جن کے جن کے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ون وے رستے پہ کتنی کتنی یہ ریڈیاں والے قبضہ کر کے بیٹھے ہوں اس کا کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں یہ جس لیے انہوں ریڈیاں لگا کے رکھی ہوئی ہے اگر ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ کمیشنر صاحب کو بتا ہوگا نا تو اس کو ون وے آنے سے کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کتنی مشکلات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے گندگی بھی زیادہ ہو رہی ہے جب گندگی زیادہ ہو گی تو پولیشن زیادہ ہو گی واپتہ بیام یونین کی جالب سے واپتہ سبتال کامپلیکس پہ سہولیات کے فقدان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا کیا لیسکو ملاسمی نے مظاہرے میں شرکت کی اور واپتہ میں جدید سہولیات کی فراخمتہ مطالبہ کیا واپتہ سبتال کامپلیکس فیروس پرود کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت مرکزی صدر پیغام یونین سراج و دین ساکپ نے کی جنرل سیکیٹری رانا محمد بوٹا شیئرمن پیغام یونین لیسکو تاکیر اسلام صدر احسان احمد چادری سبت دیگر احدیدار اور ملاسمین بھی شریک ہوئے اس وقت ہمارے ادارے کے ملازمین مکمل ادم تحفظ کا شکار ہیں ٹی اینڈ پی کی سہولتیں نہیں ہیں ملازمین کو ڈیوٹی پر مجبور کیا جاتا ہے سٹاف کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور نئی برتی نہیں کی جا رہی ہے جو تھوڑے سے ملازم ہیں ان کو بھی زلیل و رسوہ کیا جاتا ہے اور آج یہاں صورتی آل یہ ہے کہ ایک لائن مین جو راجہ جنگ کا لائن مین ہے اس کے دونوں بازو بھی کٹ گئے ہیں دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئی ہیں ابھی آپ کو دیکھیں صورتی آل تو انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے جو ادارے کے اندر سی بی آئی یونین ہے وہ مفاد پرست ہے اس کا اپنے مفادہ سے آگے کچھ عزیز نہیں ہے اور اس کو مضدروں کا کوئی احساس نہیں ہے خون سفید ہو گیا بیٹی نے سادہ کاغذ پر دستخط کرا کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا باپ مظفر بیٹی سے مکان واپس لینے کے لیے سیول کورٹ پہنچ گیا بیٹی نے میٹر لکوانی کا جھانسہ دے کر کاغذات پر دستخط کرائی سیول جج تارک محمود کی عدالت میں بیٹی کے ظلم کا شکار باپ مظفر عدالت میں پیش ہو گیا مظفر نے بتایا کہ باغ منشی لدہ میں دو مرلے کا مکان ہے بیٹی کو بڑی محنت کر کے پالا لیکن اس نے دھوکہ دہی سے سادہ کاغذ پر دستخط کرائے اور گھر سے نکال دیا بیوی اور میں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مظفر عدالت کے باہر زارو کتار ہوتا رہا اس کے وکیر رانا شکیل احمد خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے آج کل کا خون سفید ہو چکا ہے بیٹی کو اس عمر میں والدین کی خدمت کرنی چاہیے نہ کہ گھر سے بدخل کر دیا جائے لوگوں کے تو بیٹے بہوں سے مل کر نکالتے ہیں یہاں پر پہلا کیس ہے جس میں بیٹی نے باپ کو دھوکہ دے کر قدست کروا کے مکان اپنے نام لگوا لیا اور ماں باپ کو اور ایک چھوٹے بچے کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا بلکہ تشہدد بھی کیا گیا عدالت نے دعوے پر بیٹی عروش کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیئے کیمرامین خالد محمود کے ساتھ شاہین اتیک سیٹی فورٹی ٹو چیرمن کابینہ کمیٹی لاؤ اینڈ آرڈر خوالد سلمان افیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا وزراء مجتبہ شجاہ رحمان بلال اکبر خان سید آشک حسین کربانی نے شرکت کی اجلاس کا مسئی دیوہ جانیں گے اسمت آوان سے جس میں بتائے گا کون سے امور زیر بحث آئے آجے بکل سومہ وزراء اور چیرمن کابینہ کمیٹی بلال اکبر خان اور مزید اس زیراء جو سید آشک حسین کربانی نے شرکت کی اجلاس میں محرم اللہ رحم کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے انضامات کا جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ اس موقع پر چیکٹی داخلہ پنجاب نور رمین مینگل نے جلاس کو جاری کرتا ہے سو پیز اور انضامات بارے بریٹنگ دی اور صبح جیرمن کابینہ کمیٹی لائے لائن اڈو خواجہ سلمان رفیق میں اس موقع پر کہا کہ محرم اللہ رحمان سہرام کے دوران سیکیورٹی کے غیرم انضامات یقینی بنائے جائیں گے زلہ بندی اور زبا مندی کے اقامات کے لیے ٹیپک مشہص اور سیارہ دے دی گئے ہیں جبکہ قانون کے برخلاف لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پبندی ہوگی اور خواتین کی مجالس کو خصوصی سیکیورٹی قبر دیا جائے گا جبکہ اتحاد بین المسلمین اور امن کمیٹیاں سبح بارے میں مترک ادا کریں گے لاؤڈ چیمبر کے الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں فاؤنڈرز کاردین کا کافظہ ساوک صدر شیخ آصف کی قیادت میں الیکٹرک مارکٹ چالم پہنچا فاؤنڈر کاردین کے وقت میں حارون اڑوڑا زیشان خالین عمران بشیر ڈاکٹر شاہد رزا رانا نسا راچہ حسن اختر صدیق انور فاروق حفیظ آصف سہر شامل تھے اسلام علیکم شہد آبی تینکیو سو مچ آج ہماری وزٹ تھا ہمارے گروپ کا فاؤنڈرز گروپ کا شیخ آصف صاحب زیشان خلیل صاحب صدیق بھائی اور عمران بشیر صاحب کی رہنمائی میں اور ان کی زیر قیادت آج ہم نے مارکٹ میں لوگوں کو ووٹرز کو کال کی اور ان کو بتایا کہ جو الیکشن دوزار چوبیس اور دوزار چوبیس آ رہے ہیں اس میں کس طرح کا لائے عمل ہوگا اور اس میں جو فاؤنڈرز گروپ کا مینیفیسٹو ہے اس کے بارے فاظلی نے علوم اسلامیہ کے سماج کردار کے انوان سے سیمنار کا انکات کیا کیا یونیورسٹی آف لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ کی جانب سے تمام کیا کیا یونیورسٹی آف لاہور شعبہ علوم اسلامیہ کے ذریعے تمام فاظلی نے علوم اسلامیہ کا سماج کردار کے انوان پر سیمنار ہوا صدر شعبہ علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر پروفیسر ڈاکٹر نواز الحسنی ڈاکٹر حافظ انس ڈاکٹر اکیل احمد شرک ہوئے ڈاکٹر محمد عبداللہ ڈاکٹر شمس العارفین ڈاکٹر پروفیسر حافظ شفیق الرحمن زاہد سمیر محققین اور ریسرچ سکالرز نے شرکت کی ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی زیر صدارت ڈیوینل اور ڈسٹرک افسران کا اجلاس ہوا ڈیریکٹر ایڈمن محمد کلیم ڈیریکٹر سپورٹس یاسمین اختر اور رانہ ندیم انجم نے شرکت کی اجلاس میں کھیلتا پنجاب ڈیویلپمنٹ پروگرام کے تحت نئی سپورٹس کی مقادر جائزہ لیا یہ سکیمیں کونسی ہیں جانیں گے رانہ اثر سے جی رانہ اثر بتائیے کھا سپورٹ پنجاب کے ذریعے تمام سمر کیمپ جاری ہیں اور آج جی سپورٹس بات کرتے ہیں ان سے ایسر آپ نے آج وزر کی آج بچوں سے ملاقات کی کہا چلا سمر کیمپ بچے کافی خوش بھی ہیں جی بڑی مہربانی جی مجھے بڑی خوش ہوئی ہے یہاں پہ آکے کہ الحمدللہ گومنٹ آف پنجاب کا جو مقصد تھا اس سمر کیمپ کو لگانے کا وہ مجھے آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ بچوں سے بھی ملا ہوں والدین سے بھی ملا ہوں ماشاءاللہ بچے بڑے خوش ہیں وہ ایسے بچے بھی ہیں جو پہلی دفعہ کسی سپورٹس ڈسپلن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ہمارے جو کوچز ہیں بڑے کوالیفائیڈ کوچز ہیں اور ان سے گیم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں اسی طرح والدین بھی بڑے خوش ہیں کہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں چونکہ بچوں کے لیے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں تھی تو سپورٹس بورڈ پنجاب نے ایک الڈی ایکٹیوٹی بارہ سپورٹس ہیں جن میں ہم بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں یہاں پہ نیشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اور الحمدللہ جو مقصد تھا جیسے میں نے ارس کیا اللہ نے ہمیں اس میں مطلب کامیابی عطا فرمی آج اپنے میٹنگ کی نیشنل گیمز کے حوالے سے بھی پنجاب کی ٹیم کی تیاری کے لیے وہ کیا سوٹے ہیں اصل میں ہم نیشنل گیمز جو ہیں جو ابھی آنے والی ہیں سندھ میں کراچی میں اس کی تیاری کے حوالے سے آج ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ڈوینل ہیڈکوارٹرز پہ اوپن ٹرائلز ہوں گے تمام گیمز کے جو نیشنل گیمز میں 24 یا 25 کے شروع میں ہونے جا رہی ہیں اس میں جو بھی گیمز ہیں ان کے اوپن ٹرائلز ہوں گے دوینل ہیڈکوارٹر پہ وہاں سے ہم پلیئرز کو سلیکٹ کر کے ادھر لاہور لے کے آئیں گے یہاں کیمپ کروائیں گے اور پھر یہاں پہ پنجاب لیول کی ٹیموں کی سلیکشن ہوگی اور ان کو انشاءاللہ ہم اس میں نیشنل گیم میں سلنے کے لیے بیجیں گے اور وقت پہ ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ پنجاب جو ہے وہ بلکل ٹاپ پہ ہوگا اسے کے دی سپورٹ سے کہا کہ تیاری جاری یہ دکھے جاتے ہیں یہاں پر سمر کیمپ میں یہاں پر بچے بھی خوش ہیں والدہ ہو جاناں تک کوشش کی جاری ہے کہ تمام سلیان دی جائیں گا کوشش کی جاری ہے کہ جو پنجاب سپورٹس بورڈ ہے وہ پنجاب کی ٹیم تیار کرے اور نیشنل گیمز کے لیے جو ہے تیاریان شروع کر دی گئی ہیں رانہ اثر اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ یہ بلکل اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھتے رہی ہیں